میں جناب رسکب کے اشفاق محمود بٹی صاحب سے بزارش کروں گا کہ وہ سلیت پہ آئیں اور خیالات کا اظہار میں خان کا دورہ سے ہمارے بہت اچھے دوست ہمارے سنگر صحابی اشفاق محمود بٹی صاحب کے لئے دی برپور تعلیٰ نہیں ملہو یرزکو میشہ بے گیرن اصحاب ان اللہ آلا بلے شہن قدی اتدا ہے رب تل دلال کے باب رب تنام سے جو دلوں کے بیت بھوم جانتا ہے بے شک وہ ہی قادر ہے جس کو چاہے نیبتوں سے نوازتا ہے اور سب خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں سب سے پہلے میں شیخ و قرآن مانا والا فروق آباد عجنیہ والا صفدر آباد شاہ کو ساملہ ہے باشمور خان کا ڈوکران کے موزد مہمان اکرامے کو اسلام علیکم اور وہ شامدیت کہتا ہوں کہ آپ نے یہ جنگار وہاں شروع ہوا ہے سب طرح آباد سے ادھر آ کر کلاؤ کیا ہے اور آپ کی تشریف آوری کے سلسلے بھی انچار چاند لگی ہے مکسر بات کرنا چاہتا ہوں کہ دوست وہ ہوتا ہے جو کمر کے پیچھے بھی دوستی نبھائی یعنی ایک درختے وہ اچھا ہوتا ہے کہ جنہاں اچھا لمحہ ہوتا جانتا ہے وہ انہی چھاں کٹتی جانتی ہے دوستنوں اچھا نہیں ہونا چاہیتا بڑیاں ہونا چاہیتا ہے درختہ جنہاں پھلاوے چھو ہوئے تھا وہ آپ نے جو گردوں سارے انہوں چھاں بھی نصیب کرے تھا اسی سارے اچھے نہ ہوئیے اسی ونڈے ہوئیے اپنا پھلاو جڑھا ہے اپنے دوست احباب دیویچر پھلائیے تاکہ ساری چھانتوں سارے دوست جڑھے میں وہ مستفید ہونے ہر انسان نہیں سوچ جڑی یہ وہ منفینی ہونی چاہیے دیئے وہ مصبت ہونی چاہیے دیئے کہ میں اس سے نالی آکھم نگامہ کہ چوٹھے یار دی یاری ہی میں شباب چوٹھے یار دی یاری ہی میں ناجی سارے جی میں رکھ خجور چوٹھے یار دی یاری ہی میں جی میں رکھ خجور تو پھلا لگے دے چھانا دے وے پوکھر لگے دے پھان دو اس سے نالی آکھم نگامہ تو پھلا لگے دے پھلا لگے دے پھلا لگے دیئے کیاں چوٹھے یاری ہی کھٹھے یاری ہی چوٹھے ی آپ کو چوٹھے یاری ہی میں واقعہ چوٹھے یاری ہی میں